اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سلیبس آف جون اس میں ہمارا کیا ہے پیج نمبر فورٹین ہے ہمارا ون ہنڈر فورٹین کوسٹن نمبر تری پیج نمبر ون ہنڈر ففٹین کوسٹن نائن اور ٹین یہ ہمارا جون کا سلیبس ہے جو کہ آگے ہم دیکھتے ہیں سلوشن فارم میں پیج نمبر ون ہنڈر فورٹین پہ کوسٹن نمبر چھری ہے ہمارا سلیکٹ اپشن اور آنسر فروم دا گیون اپشن ہمارے پاس اپشنز دی ہوئی ہیں ہم نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے مطلب یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں اے والا ہے ہمارا کنورٹ ففٹی میٹر ٹو سینٹی میٹر ففٹی میٹر کو ہم نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے اپشن اے کیا آئے گا ففٹی سینٹی میٹر فائف تھاؤزن سینٹی میٹر فائف ہنڈر سینٹی میٹر یا فائف سینٹی میٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ون میٹر میں ہنڈر سینٹی میٹر ہوتا ہے تو یہ کتنے میٹر ہیں ففٹی میٹر ففٹی مرچپلائے ہنڈر تو یہ ہمارے پاس آجے گا فائف تھاؤزن سینٹی میٹر تو کرکٹ اپشن جائے ہماری وہ فائف تھاؤزن سینٹی میٹر ہے بی بات ہے ہمارا convert 18 سنٹی میٹر to mm یعنی کہ mm ہے ٹھیک ہے کہ اس کو mm میں ہم نے convert کرنا ہے 18 سنٹی میٹر کو mm میں convert کرنا ہے اس کی option ہمارے پاس ہیں 18 mm 1800 mm 180 mm 18,000 mm اب جیسا کہ 1 meter میں 100 cm ہوتے ہیں اسی طرح 1 cm میں 10 mm ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1 cm میں 10 mm ہوتے ہیں تو کتنے cm ہمارے پاس 18 cm 18 x 10 it is 180 mm تو ہمارے پاس جو correct option ہے وہ کیا ہے 180 mm c part ہے ہمارا the correct unit to measure the height of our door is door کو measure کرنے کا جو correct unit ہے وہ کون meter centimeter kilometers millimeters تو door کو ہم کس میں measure کرتے ہیں meters میں ٹھیک ہے d part ہے ہمارا 15 meter 56 cm plus 19 meter 52 cm is equal to اب یہ ہمارے پاس value سے ان کو plus کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارا answer کس کے equal آتا ہے option ہمارے پاس یہ موجود ہیں 35 meter 8 cm 35 meter 80 cm 34 meter 108 cm and 35 meter 108 cm اس کو ہم add کریں گے یہ rough work میں دیکھیں اس کو add کیا ہوا ہے ہمارے پاس 602 8 5 and 5 10 1 carry 9 10 15 1 carry 1 2 3 8 cm اس کو ہم minus کریں گے the rough work میں اس میں بھی ہمارے پاس دو unit سمیں دیا ہوئے ہیں cm and mm اس کو ہم اوپر لکھیں گے cm and mm cm کے نیچے cm والی value آئے گی اور mm کے نیچے mm cm کیا ہے ہمارے پاس 30 30 cm and 5 next value ہے 9 cm and 7 mm اس کو ہم minus کریں گے 5 میں سے چونکہ 7 minus نہیں ہوتے تو ہم 2 لیں گے یہاں پہ 0 ہے تو اس کے لئے بھی ہم نیکس نمبر سے بارو رہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے 3 سے بارو لیا اس کو 10 بنائیا پھر 10 سے یہاں پہ ہم نے بارو لیا یہ 15 ہو گیا 15 میں سے 7 minus کریں گے 8 یہاں پہ 9 رہ گیا 9 میں سے 9 minus کیا 0 یہاں پہ 2 ہمارا answer آگیا 20 cm and 8 mm ٹھیک ہے تو یہ ہماری آپشن جو ہے یہ میچ کرتی ہے تو یہ ہماری کریکٹ آپشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے mc q تھے جی اب page نمبر ہمارے پاس 115 اس کا question نمبر ہے 9 add the following ہم نے پلس کرنا ہے ہمارے پاس a part ہے 35 km 150 m plus 47 km 9 40 m اب ہمارے پاس یہاں پہ دو unit ہمیں دیا ہے km and m اس کو solve کرنے کے لئے ہم پر لکھیں گے km and m 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 ٹھیک ہے اب first ہمارے پاس 35 km میں km کے نیچے لکھا 35 and m 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 km 47 km 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 right and next 9 40 m 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 3 کلومیٹر 25 میٹر plus 14 کلومیٹر and 75 میٹر ٹھیک ہے اب اس کا solution دیکھتے ہیں units کو اوپر لکھ لیں گے کلومیٹر and میٹر ہمارے پاس value کیا ہے 103 103 کلومیٹر and 25 میٹر next ہے ہمارے پاس 14 کلومیٹر and 75 میٹر ان کو plus کریں گے 5 and 5 10 1 carry 7 8 9 and 10 10 میں سے 0 یہاں پہ لگا 1 carry next value پہ 4 اور 3 اور 1 4 اور 3 7 اور 1 8 0 میں 1 8 کیا 1 1 کی نیچے کچھ میں نہیں ہے یہ as it is آ جائے گا ٹھیک ہے over answer is 118 کلومیٹر and میٹر میں ہمارے پاس کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے 0 0 ہے یہ اس کا c part جو ہے یہ بھی plus کا ہے یہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ ساب نے آپ کے solve ہوا ہے اس میں جو ہے unit change ہے یہاں پہ cm اور mm ہے cm کے نیچے آپ نے cm والی value لکھنی ہے mm کے نیچے آپ نے mm والی value لکھنی ہے اور اس کو سیم اسی طریقے سے آپ نے plus کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے خود کر کے دیکھنا ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ d part آپ نے یہ خود solve کرنا ہے اس میں بھی دو ہی unit cm ہے mm cm جو ہے cm کی value cm کے نیچے اور mm کی value cm کے نیچے آپ نے لکھ کے اس کو solve کرنا ہے یا آپ نے خود دونوں کوسٹن کر کے یہاں سے چیک کرنے ہیں کوسٹن نمبر ٹین ہے سپٹریکٹ دا فالونگ اب پہلے جیسے ہم نے پلچ کیا ہے ایڈ کیا ہے ویسے ہی ہم نے اس کو مائنس کرنا ہے اس کا کوسٹن ون ہے 45 کلومیٹر 130 میٹر مائنس 27 کلومیٹر and 28 میٹر سیم وہی میتھرڈ ہے کلومیٹر ہم اوپر منشن کریں گے اور میٹر کلومیٹر کی ویلیوز کلومیٹر کے نیچے and میٹر کی ویلیوز میٹر کے نیچے کیا ہے 45 کلومیٹر and 130 میٹر نیکسٹ ہے ہمارے پاس 27 کلومیٹر and 28 اب اس کو مائنس کریں گے ون سپاری سائٹ سے سٹارٹ کریں گے جنہوں میں سے 8 مائنس نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے ون بارو کریں گے ٹھیک ہے 10 ہو گیا 10 میں سے 8 مائنس کیا 2 یہاں پہ رہ گیا 2 2 میں سے 2 مائنس کریں گے 0 1 کی ریچے کوئی ویلیو نہیں ہے یہ as it is آ جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس 5 7 5 میں سے 7 مائنس نہیں ہو سکتے تو ہم بارو کریں گے اور میں سے 1 بارو کیا یہ 15 ہو گیا 15 میں سے 7 مائنس کریں گے 8 آ گیا باقی ہمارے پاس رہ گیا 3 3 میں سے 2 مائنس کریں گے 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا 18 کلومیٹر and 102 میٹر یہ پارٹ ہے ہمارے پاس 176 کلومیٹر 359 میٹر minus 92 کلومیٹر and 450 میٹر کلومیٹر آپ اوپر منشن کریں گے 7 میٹر یہ دو یونٹس تھی ہوئے ہیں جو ویلیوز کے ساتھ یونٹس تھی ہوتے ہیں وہ ہم نے اوپر منشن کرنے ہوتے ہیں 176 کلومیٹر 359 میٹر next is 92 کلومیٹر and 450 کلومیٹر minus کریں گے 9 میں سے 0 minus کیے 9 5 میں سے 5 minus کیے 0 3 میں سے 4 minus کیے نہیں ہو سکتے تو 6 سے ہم بارو کریں گے 13 میں سے 4 minus کیے 9 یہاں پہ رہ گیا 5 5 میں سے 2 سبٹیکٹ کریں گے آپ یہاں پہ 7 رہ گیا 7 میں سے 9 جو ہے چونکہ نہیں minus ہو سکتا تو بارو کریں گے 17 17 میں سے 9 minus کیے 8 so over answer is 83 کلومیٹر and 909 میٹر یہ اس کا سی پارٹ ہے یہ بھی سیم ایسے یہ ہے اس میں یونیر سینٹی میٹر آپ اٹھ پر لکھیں گے میلی میٹر اور سیم اس کو ایسی ویلیوز پھٹ کر کے آپ اس کو minus کریں گے یہ question آپ نے خود solve کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے چیک کر لینا ہے اب جو next question یہ تھوڑا سا change ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں دیکھیں سامنے 405 میٹر minus 200 میلی میٹر اب 405 میٹر میں سے 200 میلی میٹر ہم کیسے منس کریں گے unit کا ایک ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلومیٹر میں سے کلومیٹر والی ویلیو ہوئی منس ہوگی اسی طرح میٹر میں سے میٹر والی لیکن یہاں پہ ایک ویلیو میٹر ہے دوسری میلی میٹر اس لیے اس کو کیسے ہم solve کریں گے دیکھیں پہلے میٹر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے میلی میٹر میں پھر یہ solve ہوگا اب اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے کنورٹ ان سینٹی میٹر میٹر کو پہلے سینٹی میٹر میں کریں گے اور پھر میلی میٹر میں کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایم سی کیوز میں بھی بتایا ہے کہ ایک میٹر میں ہنڈر سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو یہ 405 میٹر اس کو نمبر کو ہنڈر سے مرٹیپلائی کریں گے یہ دیکھیں ان پہ ٹو زیرو جائے ہیں تو آخر میں ویلیو کے ٹو زیرو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے 2500 سینٹی میٹر اب یہ ہمارے پاس ویلیو آگی ہے سینٹی میٹر میں اب اس کو ہم نے مزید میلی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سینٹی میٹر کو میلی میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ ایک سینٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ویلیو ہے 4500 سینٹی میٹر اس کو میلی میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے اب جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ہنڈر سے ملٹیپلائی کرو گے تو ویلیو میں ٹو زیروز کا ایڈیشن ہوگا اب ہم ٹین سے کریں گے تو یہ دیکھیں ٹین میں ایک زیرو ہے اس پوری ویلیو کے ایڈ پہ ایک زیرو کا اور ایڈیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 4500 بن گئی ہے اب یہ میلی میٹر بن گئی ہے اب اس میں سے ہم یہ 200 میلی میٹر مائنس کریں گے ٹھیک ہے نور سپٹریکٹ 4000 4500 مائنس 200 یہ ہمارے پاس 200 ویلیو دی ہوئی ہے میلی میٹر میں سے 0 میں سے 0 مائنس کی ہے 0 اب 0 میں سے 2 مائنس نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے 5 سے بارو لیں گے 1 بارو لیا 10 ہو گیا 10 میں سے 2 مائنس کریں گے آپ 8 آ گیا یہاں پہ رہ گیا 4 4 کے نیچے کوئی ویلیو نہیں ہے 4 ہے ایڈیز آ جائے گا 0 کے نیچے بھی کوئی ویلیو نہیں ہے 4 کے نیچے بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا 404 800 میلی میٹر ٹھیک ہے 44,48,000 میلی میٹر یہ آپ کا جون کا سلیوز تھا جو کہ آپ نے اچھے سے پریکٹس بھی کرنا ہے اور اس کو اس کے آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو پرپیر بھی کرنا ہے ٹھینک یو سو مچ